میچ کی آخری گین اور یہ چھکا میچ کی آخری اور میں تین چھکے لگے اور کل بیس رنز بنے لیکن جنوبی پنجاب کومی ٹوئنٹی مقابلوں کا فائنل پھر بھی دس رنز سے ہار گئی خیبر پختونخوا کی ٹیم نئی چیمپئن بن گئی کپتان محمد رزوان نے ٹرافی اٹھائی فائنل کا سٹار 38 سالہ شوئے ملک تھا جس نے 25 سال کے نوجوان کی طرح دعا دار بلے بازی کی اور باؤنڈری پر حسین طلق کا میچ ویننگ کیج بھی پکڑا نیچنل ٹی ٹوئنٹی کا فائنل 18 اکتوبر کو پنڈی کرکر سٹیڈیم میں کھیلا گیا دفاعی چیمپئن شماری پنجاب کو ٹورنمنٹ سے باہر کرنے والی جنوبی پنجاب پر سب کی نظریں تھیں لیکن ان کے پچھلے دو میچوں کے ہیرو کپتان شان مسعود اور سٹار بلے باز سحیب مقصود اس بڑے میچ میں قدعور باریاں کھیلنے میں ناکام ہو گئے دونوں شاہین افریدی کے دوسرے ہی اور میں ہمتھار بیٹھے جس سے جنوبی پنجاب کے چاہنے والوں کے دل ٹوٹ گئے لیکن پچھلے چار میچ مسلسل جیت کا جنوبی پنجاب کی ٹیم میں جو نیا اعتماد آیا تھا اس کا مظاہرہ اس کے باقی بلے بازوں نے میچ کی آخری گیند تک دکھایا شنواری کو محمد امران نے آخری اور میں تین چھکے جڑ دئیے وہ تو شکر ہے آخری اور میں جیت کے لیے حدف 21 نہیں بلکہ 31 رنز تھا فاتح ٹیم کے شہین شاہ فریدی اور وہاب ریاض نے تین تین کھلاری آؤٹ کر کے اپنی افادیت ثابت کی خیبر پختونخا کی 206 رنز کی باری میں شوئے ملک نے آخر میں 22 گیندوں پر چار چھکوں تین چھکوں کی مدد سے چھپن رنز کا حصہ ڈالا پخزما نے سرسر رنز کی شاندار باری میں تین چھکے اور سات چھکے لگائے اس باری کی مدد سے ان کا مجموعہ ریکارڈ 420 تک پہنچا جس میں پانچ نصف سنچریان شامل ہیں جروبی پنجاب کے حسین تلت اور خوشتل شاہ کے 74 رنز کی اہم شراکت کو شنواری نے توڑا اور پھر 63 رنز کے انفادی سکور پر حسین تلت جب بانڈری پر کیچ ہو گیا تو جروبی پنجاب کی ہار یقینی ہو گئی ان مقابلوں میں دس میں سے آٹھ میچ جیتنے والی ٹیم شمالی پنجاب فائنل نہ کھیل پائی جبکہ بارہ میں سے سات میچ جیتنے والی خیبر پختونخا چیمپئن بن گئی ناک آوٹ کرکٹ میں جو آخری مارکہ جیتا ہے وہی سکندر ہوتا ہے کومی ٹی ٹون ٹی مقابلوں میں شائکین کو نیا سکندر مل گیا خیبر پختونخا موسیقی